اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے ہمارا لیسن نمبر ہے 1092 جس کے اندر آج ہم انشاءاللہ سورہ حج کی سورہ حج کی انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 26 سے 27 کی تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ سنیں گے اور مقتصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہوں کل کے سبق میں 1091 میں ہم نے حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق ہے اس حوالے سے آیات کا ذکر کیا تھا اور آج حج کے لیے حضرت ابراہیم کی پکار اور اس کا جواب کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت نمبر 26 سے 27 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهْرْ بَيْتِيَ لِلِلِطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقُ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کا مقام بتا دیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو اور تواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرنا اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں مختصر تشریح اللہ سبحانہ تعالی نے ان آیات میں خبر دی کہ حرم کی سرزمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عباد کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ اس سرزمین کو شرک کی گندگی سے پاک رکھنے کی کوشش کریں مسجد حرام میں صفائی اور طہارت کا خاص اتمام کریں تاکہ تواف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کو سہولت میسر ہو لوگوں کو حج کے لیے پکاریں اللہ تعالی ان کی پکار کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دے گا اور لوگ قیامت تک بڑے ذوق و شوق سے حج کے لیے آتے رہیں گے اللہ تعالی کی اس بشارت کا صادق ہونا ہر دور میں ثابت ہوتا رہا ہے دنیا بھر سے لوگ مال و وقت کا گرا قدر عیسار کر کے اور بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے ہر سال حج کے لیے بڑے احتمام اور لگن سے سرزمین حرم کی طرف آتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے بار بار عمرہ کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے عزیز طلب و طالبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کا سبق ہمارا 1093 ہے جس میں ہم سورہ حج کی آیت نمبر 28 سے لے کر 29 تک کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح جس میں حج کے آداب ارکان اور برکات کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا تو آج کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ